بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم غزل نمبر تین دنیا میں جب تلق کے میں اندوہ گین رہا اس کے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ جب تک رہا تو خندہِ گل سے حزین رہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں اس دنیا کے باغ میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ جب تک یہاں یعنی اس دنیا کے باغ میں رہا پھولوں کی مسکراہت کے باعث غمگین ہی رہا عزیز طلبہ تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے وہ یہ ہے کہ پھولوں کی مسکراہت وہ فانی ہے جبکہ دوسرا نکتہ احساسِ تنہائی میں شدت تو پہلے نکتے کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس شیر میں غلام حمدانی مصحفی نے وہ شاک کی نرم مزاجی کی بہت امدہ نمائندگی کی ہے وہ شاک یعنی محبت کرنے والے اس قدر نازک مزاج ہوتے ہیں کہ جب تک باغ میں رہتے ہیں پھولوں کی مسکراہت سے غمگین رہتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھول تو خوشیوں کی علامت ہیں ان کا غم سے کیا تعلق ہے تو شاعر کا موقف ہے کہ عام لوگ تو پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مگر وہ شاک پھول کو کھلتے دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آج یہ پھول کھلا ہوا ہے تو کل اس نے مرجا کر ختم ہو جانا ہے گویا پھول کی مسکراہت یا پھول کا کھلنا یہ فانی ہے بقول میرسا کی میر کہا میں نے گل کو ہے کتنا سا بات کلی نے یہ سن کر تبسم کیا یعنی جب میں نے کلی سے پوچھا کہ پھول کی زندگی کتنی ہے تو کلی نے میرے اس سوال کے جواب میں صرف مسکراہت پیش کر دی کہ جس قدر کسی کے چہرے پر مسکراہت رہتی ہے اسی قدر پھول بھی زندہ رہتا ہے دوسرا نکتہ احساس تنہائی میں شدت تو عزیز طلبہ ایک اور طریقے سے اس شعر کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے اس سے پہلے ہمیں بلبل اور گلاب کے پھول اور سرو اور فاختہ کی محبت کی شعری روایت کو پیش نظر رکھنا ہوگا اردو شاعری میں بلبل کو گلاب کے پھول کا عاشق جبکہ قمری یا فاختہ کو سرو کے پودے کا دیوانہ سمجھا جاتا ہے باغ میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو بلبل کو اس کا محبوب گلاب جبکہ قمری کو اس کا محبوب سرو میسر ہو جاتا ہے گویا ان بے زبان جانداروں کو تو ان کا محبوب مل جاتا ہے مگر ایک شاعر یا عاشق کو اس کا محبوب نہیں ملتا اور یہ بات ایک عاشق کو تڑپا جاتی ہے اور یوں اس کا احساس تنہائی شدت اختیار کر لیتا ہے صوفی توسم کہتے ہیں کہ سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کا یہ شیر اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے ایک طرف تو اس میں دنیا کی بے ثباتی کا معنی اور مفہوم پوشیدہ ہے تو دوسری جانب پھول کے پردے میں ایک محب یا ایک عاشق کے لطیف جذبات و احساسات کی نمائندگی کی گئی ہے شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا ان کے پاس میرا دل وہیں رہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے دوست میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرے سینے میں تو دل ہی نہیں ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا ان کے پاس میرا دل وہیں رہا میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا میرا محبوب میرا دل وہیں رہ گیا عزیز طلبہ تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے محبوب کا قرب جبکہ دوسرا نکتہ دل اختیار سے باہر ہو جاتا ہے یا دل کا اختیار سے باہر ہو جانا ہم اس حوالے سے تشریح کریں گے تو عزیز طلبہ پہلا نکتہ سمجھئے اس شیئر میں شیخ غلام حمدانی مصحفی نے عشق و محبت جیسے لطیف جذبات کو ایک نئے رنگ میں بیش کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی قربت کے چند لمحات تو میسر ہوئے مگر ویسال کی وہ چند ساعتیں زندگی بھر اب مجھے پریشان رکھیں گے عزیز طلبہ ایک عاشق کی ایک محب کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کو ملے اس کے ساتھ دو گھڑی مل کر بات کرے اور یہاں جب ایک شاعر کو یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کو اس کے محبوب کا ویسال یا قربت کے چند لمحات میسر ہوئے تو کیا ہوا شاعر کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کا ویسال تو نصیب ہوا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دو گھڑی کی یہ ملاقات میرے دل کو راحت بخشے گی لیکن یہاں تو الٹا نقصان ہو گیا کہ میرا دل میرے محبوب کے پاس ہی رہ گیا جیسا کہ میر تاکی میر کہتے ہیں کہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے دوسرا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے وہ ہے کہ دل کا اختیار سے باہر خو جانا عزیز طلبہ دل دے دینا دل ہار جانا دل کھو جانا یا دل کا محبوب کے پاس رہ جانا یہ تراکیب اردو شاعری میں کسرت سے ملتی ہیں مگر ان تراکیب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دل کو سینے سے نکال کر کسی کے حوالے کر دینا ناممکن ہے چنانچہ یہاں ان تراکیب کا مجازی معنی ہے وہ یہ ہے کہ عاشق کا دل صرف محبوب کو ہی یاد کرتا ہے اور کسی کام میں نہیں لگتا گویا دل عاشق کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اردگرد کیسی ہی رونک ہو خوشی کا سما ہو دل ہے کہ محبوب کو ہی یاد کرتا رہتا ہے بقول ناصر کازمی ناصر کازمی لکھتے ہیں کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی تو عزیز طلبہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاعر کو ایک طویل انتظار کے بعد اپنے محبوب کی قربت میسر ہوئی شاعر کا یہ خیال تھا کہ میرے بے چین دل کو اب قرار آ جائے گا مگر اس مختصر سی ملاقات کا الٹا نقصان ہو گیا کہ اب دل شاعر کے اختیار میں نہیں رہا وہ ہر وقت محبوب کو ہی یاد کرتا رہتا ہے اور کسی کام میں نہیں لگتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر تین اس کے شعر نمبر تین اور چار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس غزل کے باقی اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ